موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بیہان و جن میں ہوں آپ کے ساتھ بیسال چوہان دیر سے ہوا پر ہوا تو صحیح جی ہم بات کر رہے ہیں بارس کی ورساریتیو نے آگاچ کر دیا ہے آپ کو بتا دے کل صحیح بندہ بندی بارس ہونے کے بعد آج رہدانی پٹنا میں بارس ہوئی ہے ہم گھنٹوں کی بات نہیں کریں گے لیکن کچھ منٹوں تک اچھی خاصی بارس ہوئی ہے لیکن وہیں ہم آپ کو بتا دیں گرمی سے لوگوں کو رہت ملیا وہیں انہیں بارس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں سڑکوں پر پانی لگ چکی ہے مہج کچھ منٹوں بارس ہوئی ہے گھنٹوں کی بارس نہیں ہوئی ہے مہج کچھ منٹوں کی بارس میں آپ یہاں کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے دیکھئے کہ پانی جو ہے سڑکے کی کنارے لگ چکی ہے میں آپ کو بتا دیں اس وقت میں رجھانی پٹنا کے بورنگ روڈ میں استیت ہوں جہاں کا یہ پاوس ایریا آتا ہے جہاں کے سارے سارے بڑے لوگ یہاں پہ کافی حجوم ہوتا ہے لوگوں کا کافی بھیڑ ہوتی ہے کافی کمپلیکس سے یہاں پہ ہیں کافی کمپلیکس ہے یہاں پہ اگر ہم بات کر لیں یہاں پہ پوٹینسیل ایریا ہے یہاں پہ کافی بیو سائی بھی رہتے ہیں بیجنس مین بھی رہتے ہیں کوچنگ اسٹیوٹ بھی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہردائی اسٹھل ہے رجھانی پٹنا کا اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سڑکوں کے کنارے بارش لگ چکے مہج کچھ ہی مینٹوں کی بارش میں یہ حال ہوا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بارش نے نیتیش کمار کی پول کھول دی ہے مانتے ہیں کہ اس بار گرمی سے لوگوں کو نیجات ملنے میں تھوڑی لیٹ ہوئی ہے اس بار بشن گرمی سے آپ تو جانے سکتے ہیں کہ کتنے بچوں کی جان گئی ہے بیہار میں ایک اور جہاں چمکی بکھار وہیں کہیں اور لہر اور لوگ کے وجہ سے نہ جانے کتنے بچوں نے اپنی جان دے دی ہے لیکن اب جب بارش ہوئی ہے ایک لوگوں کو گرمی سے نیجات ملی ہے لوگوں کو گرمی سے راہت ملی ہے تو وہیں بارش جب ہوئی ہے تو لوگ اب پریسان ہو گئے ہیں جل جمعوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرے کے مادیم سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیس طرح سے سڑکے کے کنارے بارش لگنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ بارش آپ کو گھنٹوں کی نہیں مینٹوں کی بارش ہے اور اس سے لوگوں کو کافی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑا یہ تو ہلکی سی یہاں پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں میں اس طرح آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ نے کیمرے مادیم کے درخواست کروں گا کہ اس اور کیمرے کا روک کریں جہاں پہ دیکھ سکتے کیس طرح سے بارش لگی ہوئی ہے اس اور جہاں پہ یہ ایک بینک آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک بینک ہے اس اور وہاں پہ ان کے جو کرمچاری ہے وہ کھڑے ہیں اور وہ اس اور آنے میں اسمرت ہیں کیونکہ وہ انہوں نے سوج پہن رکھا ہے اور سوج کو بچانے کے لیے وہ اس اور نہیں آ رہے ہیں اور دیکھ سکتے کیس طرح سے پانی لگا ہوا ہے یہاں پہ جل جمع ہو چکا ہے تو یہ کہ سکتے کہ ہلکی سی بارش میں یہ ہے رہ دھانی پٹنا کا حال تو اگر مان لیجے ابھی برسات شروع ہوئی ہے اور اگر بارش ہوتی ہے گھنٹوں بارش ہوتی ہے دن بھر اگر بارش ہوتی ہے تو کیا ہوگا پٹنا کا حال تو ہم یہاں کے لوگوں سے جڑتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس بار انہیں اس بارش میں کیا کچھ جو دکتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے مانا کہ انہیں گرمی سرہت ملی لیکن اب جب برسات ریتو آ گئی ہے بارش نے آگاج کر دیا ہے بارش جو ہے ابھی بندہ بندی سے شروع تھی ہے ان کی بس ابھی شروعات ہے برسات ریتو کی تو اس بار کیا کچھ انہیں لگتا ہے کہ اس بار اگر بارش ہوگی تو کتنے دکتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک بار جہاں کہ ہمارے جو پردھان منتری جو بھارت کے پردھان منتری نرن مدی جو ایک بھارت کو اس بیہار کو اس راجدھانی پٹنا کو ایک اسمارٹ سیٹی کا روپ دینے والے ہیں درجہ دیا ہے انہوں نے ایک اسمارٹ سیٹی کے پرکرپنا کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ کہاں تک اوچیت ہے کہ ہلکی سی بارش میں ہی سرکار کی کھل گئی ہے پول اس وار مانسون آتیا تے کافی دیر کر دی آپ کو پتا ہے کافی بھیشن گرمی ہوئی ہے آخر بارش ہوئی ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو مانسون بارش ہونے کے کاران جو ہے بڑا سبحانہ ہو چکا ہے اور گرمی سے ہم لوگ کا کچھ نجات رہت ملیا ہے اسی سے مانسون کے لوگ آگوان سے بڑا خوشی ہیں لیکن بارش میں سڑکوں کے کنارے جل جمعہ شروع ہو گئے ہیں مہاں کچھ منٹوں کی بارش ہوئی ہے ابھی تو مسلادھار بارش باقی ہے تو ایسے میں کیا کہیں گے آپ ایسے میں نگم کو تو پول کھل چکا ہائیش چیز گئے ہو لے کر کہ یہاں پر نگر نگم کا جو بیوستہ ہے وہ ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہے ابھی تھوڑا سا بارش میں یہ بارش ہو چکی ہے یہاں کا نگر نگم کا پول کھل چکا ہے اسی بارش میں تو ایک عام نگری ہونے کے ناتے اب کیا کچھ سندیسہ دینا چاہیں گے نگر نگم کو اور ہمارے جو منتری گن ہے جو ہمارے مخیاں ہے بیہار کے انہیں کیا سندیسہ دینا چاہیں گے نیتری جی یا مخ منتری جی کو ہی کہیں گے یا نگر نگم کو کہ یہاں کے جو ہے سوکستہ کا جو میسن جو چڑھا اس کو دیکھتے ہوئے یہاں کا جل جمعہ کا جو ہے نیڑا کرن کیا جائے جتنا جلدی ہو سمسا 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 دھان کیا جا اور ویسس کا کہا جا سکتا نگر نیمان ساپ کرے گا تو تاب ساپ کرے گا برسات تو آگیا آپ کرے گا اب تو برسات آگیا اب تو کڑوے کرے گا بیٹا اب نہیں کسی کرے گا تو کہنے کا مطلب برسات آگیا تو جب جرورت پڑے گا تبھی اب جب برسات آئے تو برابر ساپ کرنا ہی چاہیے کیا کریے گا کرے گا لیکن کر رہا ہے کرے گا جرور کرے گا آپ کیسے کر سکتے کہ کرے گا کرے گا بیٹا اسا بات نہیں ہے ارسل کرتا ہے ہاں ارسل کرتا ہے برسات نہیں کرتا ہے کہ برسات کے پہلے نہیں کرتا تھا آپ دیکھئے کرائے گا آپ تو جا کے دیکھ رہے کہ گندہ ہو رہا ہے تو گرے بھی کرے گا کافی لمبے عرصے کے بعد اس پر کافی انترال کے بعد مونسو نے دستک دیا لیکن وہ ہلکی پھول کی جہاں بھی باریس آئے تو نگر نگم کی کھول گئی ہے پھول آپ دیکھ سکتے کہ جل جواب کو گیا ہے آپ آ رہے آپ کے سوج میں بھی میں آپ کو کامیرے کے مادم سے دکھانا پہنچ چاہوں گا ان کے سوج میں دیکھیں کہ اس طرح سے یہ بھنگا ہوا اور مٹی لگا ہوا ہے تو کیا کہیں گے آپ کیا اسٹیتی ہے بیہار کی بیہار کی اسٹیتی دیکھیں بہت ہی خراب ہے ہر بار پرساسان کے طرف سے یہ سانتونہ دیا جاتا ہے کہ نالیوں کی سفائی اپھائی کر دی جائے گی بٹ ہر بار کا تو یہ ہی دیسا رہتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں آپ کتنا ٹائم ہو گیا کہاں سے آ رہے ہیں آپ ٹائم کی چندہ نہ کریں جیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں آپ کا میں پتا ہے کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کا بہت کمتی سمیہ ہوتا ہے یہ بتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں لیبریری سے لیبریری سے آ رہے ہیں آپ سوچ پہنے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ گرمی سے رہات ملا ہے بارش ہوئی ہے ہلکی پھلکی ہی بارش ہوئے لیکن آپ آ رہے ہوں گے تو آپ کو راستے میں جل جمعہ دکھا ہوگا ہاں دکھا تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں کہانا کیا کرنے سے تھوڑی نہ کچھ پڑھنے والا ہے کیوں نہیں کہنے سے تو بلکل ہوگا پھریورتان سنسار کنیا میں پڑھنا ہے نا تو ہم وہی کام اچھا ڈنگ سے کر رہے ہیں تو پڑھنے کے ساتھ اب بول بھی تو سکتے اگر بستو ستیتی آپ کے سامنے ہے تو آپ بتائیں گے نا سرکار کو آپ بتائیں گے نا کیا پڑھ پڑھتا ہے سرکار کو بولنے سے میڑا ایک آواز تو ہی نے پڑھ پڑھ گا ایک ایک آواز کر کے بلان ہم بارس کی بات کریں گے جل جماعوں کی بات کریں گے آپ وہاں راستے میں تو آپ کو کیا کچھ ستیتیاں دیکھیں جل جماعوں تو کافی جگہ تھا وہ بیلی روڈ میں تو لگ بھگ ہر جگہ ہی تھا بارس ہوئی ہے اس سے بھی جل جماعوں ہو گیا ہے تو یہ تو بہت بڑی رہات ملی ہے اتنا گرمی کے بات ابھی بارس جو ہی ہے بہت رہات ہوئی ہے لیکن ابھی جو راستے میں جل جماعوں جو ہوا ہے پبلک کو بہت اس سے کٹنائی ہو رہی ہے کہ کہیں جل کی نکاس کی سمچھت بیوستہ نہیں کی گئی سرکار کے دورہ جل کی نکاس کی سمچھت جب جل کی سمچھت نکاس نہیں ہوگا تب تک لوگوں کا آواغامن جو ہے وہ آزیت ہو جائے گا لوگ بہت تقریب میں پرسانی پڑے گئے پرسانی پڑ جاتے ہیں ہر سال برسات آتی ہے اسی طرح جل جماعوں ہوتا ہے ہر سال برسات آتی ہے لیکن اب اس بار جو دیکھتے ہیں ابھی کیا جو ہے پرسانی پرسانی دیکھتے ہیں اس میں جل جماعوں کی بڑی بڑی روڑوں کا تو کافی بستار ہوا ہے لیکن اس ساتھ میں اس کا نکاس کے پانی جماعوں اتنی اتنی بڑی اہاں بڑھونا تک پانی جماع ہو گیا ہلکی باریس ہوئی ہے زیادہ باری اس نہیں ہوئی ہے اس کے باپ دیو بھی اتنی پانی کی جماعوں ہے تو اب سوچی کی اب آگے بنے کہ آگے آدھیک باریس ہو جاتی ہے تو لوگ پابلی کو کتنا کچھنا ہی ہوگی تو سرکار کو کیا کہنا چاہیں گے ابھی تو پانی کی جل کی نکاس کی بہوستہ کی جائے جل جو باریس ہوتی ہے پھلے اس کے جل کی سمچھت نکاس کی بہوستہ کریں ناہی اتنی تھا پھر بنے کی اب پابلیک جو ہے وہ کافی آپ کو پرسانی پڑ جائیں کسن گرمی کے بعد ہلکا پھول کی باریس ہوئی ہے چاہدہ در کی باریس نہیں ہوئی ہے آپ کو ہی پتا ہوگا اور ایسے میں آپ کو جل جمعب دکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ ابھی ہوای چپل میں گھوم رہے ہیں اور بھی لوگ کو کافی کٹی نائیوں کا دکت ہو رہا جو آفیس جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں سچور جا رہے ہیں لوگ جو اتنے بھی دکتوں کا سامنا کرنا ہے ایسے بھے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں نہیں کرنا چاہیں گے کہ نگڑ نگمبلا کو دھیان دینا چاہیے اور پانی کو نکاس کرونا چاہیے ہر بار اسی طرح سے برسہ آتی ہے اور اسی طرح سے جل جمعب لگتا ہے اور اس بار تو مطلب کیا کہیں کہ ہلکی باریس ہوئی ہے کافی لمبے انترال کے بعد تو ایسا کیوں ہو رہا ہے بہت نالا سا بلوک ہے بہت لوگ کام ہوا ہے لیکن رکا ہوا ہے اسے کاران بلوک ہے پانی مکل نہیں رہا ہے ابھی تو پورے سطرق پہ پانی لگا ہوا تھا پہلے چلنا بھی مشکل تھا پورا جوتے کے اندر پانی پانی ہو گیا ابھی تو بہت مشکل ہی تھی ابھی ہلکی سی باریس ہوئی ہے کیا کہیں گے اسے کہیں ابھی تو جیسے نالی کرن ہو گیا رہا ہے جو جام پڑا ہوا ہے اس کو کھلنا چاہیے جو پانی نکل جائے اور پانی نکلنے کا سادہ نہیں ہے میکل کولیج یہ بتائے جا ہلکی سی باریس ہوئی اور یہ حال ہے جل جمع ہو گیا اس کے باریس کیا کہیں گے aieriaی پتنا کہ یہ حال구나 بہت بڑھیاں ہے بہت بڑھیاں ہے پانی پڑھا ہے پانی پڑھرا ہے وہ اچھی ہے Як جل جمع ہو جو سرکو کی کنارے ہو گئے اس کے باریس کیا کہیں گے کیا کہیں گے ہم کیا کسکتے ۔کون کہیں گے آپ نہیں کہیں گے تو کون کہیں گے آپ سرما کیوں رہے ہیں ایسا کوئی بات نہیں سرما نہیں کوئی بات نا تو سڑکے کے کنارے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں لگا ہوا ہے اور آپ ایسے میں کرے کہ ہم کیا کہیں گے تو کون کہے گا اب میں بتائیے کچھ اس کا تو نیدان ہونی چاہئے نا تو کسے نیدان ہوگا کیا کہیں گے سرکار سے آپ سرکار سے ہم کیا کہیں گے ہم تو کام کرتے ہیں ہم کو کچھ اس کے بارے میں بسیش نہیں بتا سابس سرکار چونتے ہیں نمبر دیتے ہیں نمبر دیتے ہیں بتبا distintätt پر ع vardب بددتے ہیں کہ پانی لگا رہی سڑکے پر نہیں نہیں پانی سے لگا رہا ہے پانی لگا رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے رجحل کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ آپ جملے جملے کی قاسع적인 دیکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے شیدہ سرکار پہ نہیں سانا ساتھ تو یہ بھی کہا کہ نگر نگم کی پول بلکل کھل چکی ہے ہلکی سی بارس میں ہی جل جمع ہو گئی ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے لیکن جو نگر نگم ہے وہ سوئی ہوئی ہے اور جب برسات کا سمیہ آتا ہے تب وہ نالے کو ساف کرتی ہے ابھی میں جس پر کھڑا ہوں میں آپ کیمرے کے پیچھے میں نے دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کے مادم سے یہاں بھی جل جمع ہوئی ہے یہ برانچ روڈ ہے یہاں پہ یہ مکھ سڑکے کی کنارے ہے یہ چھوٹی سی روڈ بنایا گیا ہے جہاں پہ پیچھا آپ اپاٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر جب آپ اس سڑک ابھی نیرمان سرکار کر رہی تھی تو اس کے نیچے کم سے کم نالا تو ضرور بناتی ہے ہم اس اور بات کریں ابھی بورنگ کنار روڈ میں ستیتو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اور بھی سڑکے کی کنارے جل جمع ہو گئے یہ ہلکی سی باریس ہوگی اگر یہی تھوڑی سی اور باریس ہوگی اگر برسات کا بھی سمیں ہے باریس تو ابھی ہونا باقی ہے یہی اگر تھوڑی اور باریس ہو جائے گی تو جو پانی ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے اور پورے سڑکے جو ہے وہ جھب جاتی ہے اور چاروں طرف سے پانی ہی پانی تو پتہ نہیں نگر نیگم کب جاگے گی برسات کا سمیں تو آ چکا ہے اب نگر نیگم کو جاگ جانا چاہیے ایک اور جہاں سمارٹ سیٹی کے پریکلمہ کی کر رہے ہیں سرکار کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ بھی تو ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آنکر نیگم کب جاتی ہے تو پیسیس خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے اور جڑے نہے بیہار نیوز کے ساتھ موسیقی موسیقی